اسلام علیکم طریقہ ہے بلکل سمپل سی طریقے سے میں بناتی ہوں میں نے اپنی امی سے سیکھا ہے بس جو چیزی تھی وہ میں نے ڈال دی پرشر ککر میں اور ڈال کو پہلے سے بھی گویا ہوا تھا اور وہی پیاز ڈال اور ادرک اور رحسن وغیرہ اور مسالی جو مکس مسال ہے وہ ڈال کر بس اس کو چٹ پٹ سے میں نے بنا دیا یہ بہت ہی ہلی ہے اور بہت ہی زبردست ہے اس کے بعد آتے ہیں رات کو میں نے میکرونیز بنائی تھی تو اس کی میں نے تو سب سے پہلے تو جو چیزیں کاٹی تھی اس میں تھا بن گوپی شملا میرچ آنینز اور یہ سب چیزیں جو آم بھی یوز ہوتے ہیں وہ وغیرہ تو آنینز کو سب سے پہلے ہم نے براؤن کر لیا تھا تھوڑا سب پس اتنا کر لینا ہے کہ لائٹ پنگ ٹائپ کر لینا ہے کہ یہ جو اس کا جو کلر ہے یہ چینج ہو جائے اس کے بعد اس میں ہم نے ہری میرچ ڈال دینی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہ میکرونیز جو ہے چیکن والے کیمے میں بنائی ہے تو بہت ہی زبردست بنی ہے اور بہت ہی مزیدار تھی کہ کھانے کا مزہ ہی آگیا اور زیادہ بنائی تھی تو ہم سب نے کھا لیا تھا جو میرے بائی بہن ہیں انہوں نے بھی اور ہم نے کرنے بھی تو یہ کیمہ جو ہے اس طرح سے بن گیا تھا کیمے کو بس وہی لحسن اس میں پیاز وغیرہ میں کر لیا پراؤن اور اس کے بعد جب اس نے اپنا پانی خوش کر دیا تو ہم نے اس میں ٹومیٹو پیوری جو ہے وہ ڈال دی اس طرح سے اس میں زیادہ پانی بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پھر میکرونی بہت زیادہ وہ حلوہ ٹائپ ہو جاتی ہے تو اس کو سبردست قسم کا بنا لیا ہے نمک مرچ وغیرہ سب کچھ ڈال دیا تھا یہ آلو جو ہے یہ میں نے فرائی کر لیے تھے وہ والی کلپ جو ہے مجھ سے مس ہو گئی تو اس کے بعد میں نے اس میں آلو ڈال دیا تھوڑا سا مکس کیا کیونکہ زیادہ نہیں مکس کرنا پھر یہ ٹوٹنے لگتے ہیں تو یہ ہو گیا سٹیپ ون اس کا کمپلیٹ اس کے بعد جو میکرونی ہے وہ میں نے بوئل کرنے کے لیے رکھ دی تھی اور اس کو چان بھی لیا تھا تو وہ اور اس پہ آل لگا دیا تھا تاکہ ذرا چپکی نہیں اور مجھے آپ سب بتائی کہ آپ لوگ کس طرح سے مرکرونی بناتے ہو گرمے کس طرح سے سمپل طریقے سے یا اس طرح ذرا مسالے وسالے سب کچھ ڈال کے تو بہت ہی مزا جاتا ہے یہ میں ریشن سیالیڈ یہاں پہ بنا رہی تھی جو میری چوڑی بہن ہے وہ بنا رہی تھی تو اس میں اس نے پائن ایپل جو کرش پائن ایپل ملتا ہے ٹن میں وہ لے لیا تھا میانیز اور ایپل چوٹا چوٹا کر کے کٹ لیا تھا تو سب سے پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور آفٹر دیٹ پھر اس نے اس میں جو بن گوپی ہمارا ملتا ہے وہ ڈال دیا یہ یہ والی جو سیالیڈ ہے یہ میکارونیز کے ساتھ بہت ہی مزے دار ٹیسٹ دیتی ہے بہت ہی اچھا فیل کرواتی ہے مطلب یہ ذرا ٹنڈا ٹنڈا ہوتا ہے اور یہ پائن ایپل کا فریور اس میں بہت ہی زبردست سا جاتا ہے پھر تھوڑا سا اوپر سے بلیک پپر اور سالڈ کے اگر جتنی بھی ضرورت ہو وہ ڈال دی تو یہ اب یہ سیکنڈ سٹیپ آف میکارونی کی طرف آتے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے جو ویجیز ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اس میں آ جاتی ہے ہمارے پاس جو بن کو بھی ہے وہ میں نے پتلی پتلی کر کے تن تن لیئر جو ہوتی ہے اس میں کٹ لیتی تاکہ اس کا کرنچ پر کرا رہے تو اس کو اتنا زیادہ بھی فرائی نہیں کرنا اور اوپر سے میں نے جال دیتے یہ گاجریں گاجروں کو بھی زیادہ یہ گاجریں تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں لیکن اس کو میں نے باریک باریک سا کٹ لیا تھا تو یہ دونوں برابر کے برابر ہی ٹائم میں جو ہے میں تھوڑے سے گل جائیں گے لائے اتنا زیادہ ان کو نئی گل آنا ان کو کرنچ میں رہنے دینا ہے تاکہ تھوڑا سا کرنچ ہی ہو تو اس کو تھوڑا سا فرائی کر دینا ہے فرائی کرنے کے بعد اگلی سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ پھر ہم نے کیا کیا سویا سوس اگر آپ کے پاس ہو تو وہ ضرور ڈالے میکارونی کی جو جان ہے نہ وہ سویا سوس میں ہے اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی دوبالہ ہو جاتا ہے سویا سوس اور جو بلیک پیپر ہے یہ میکارونی میں ضرور ہونی چاہیے لیکن سب چیزیں میں ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ضرور ہونی چاہیے تو اب اس میں چلا جائے گا بلیک پیپر اور ہز بزائی کا ڈالنا ہے کسی کو زیادہ پسند ہوتا ہے کسی کو کم پسند ہوتا ہے بس جتنا کانہ ہو اس کے مطابق آپ نے ڈال دینا ہے اور پھر ہم ڈال دیں گے اس میں سویا سوس اور اس کو ذرا ایک دو منٹ کے لیے پھر ذرا سے بھون لیں گے تاکہ اس میں اس کا ٹیسٹ چلا جائے تو یہ ہمیں ڈال رہی ہوں اب سویا سوس تو ہمارے گھر میں یہ میکارونیز کو بہت زیادہ ہی پسند کیا جاتا ہے بس جٹ پٹسی بن بھی جاتی ہے اور مزی کی بھی ہوتی ہے اور فل ہیلڈی ہے کیونکہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے ویجیز یا میکارونیز کسی سے بنتے ہیں آٹے سے تو یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے اور ساتھ میں جو ریشن سیلیڈ ہو جاتا ہے تو فل ڈائٹ بن جاتا ہے اس کا فل ہیلڈی ڈائٹ اور بچے بہت شوق سکاتے ہیں اور بڑے بھی اسے شوق سکاتے ہیں اور بس ایزلی اویلیبل بھی ہے ایزلی بن بھی جاتا ہے پہلے کا زمانہ تو رہا نہیں کہ بندہ مشکل سے چیزیں برابر کرے اور پھر ڈالے بس ہر چیز اویلیبل ہے ہر گھر میں اویلیبل ہے تو بس یہی طریقے ہیں کوئی اور طریقے سے تو اس کا استعمال ہے ہی نہیں بس ایسے ہی بن جاتا ہے ایزی طریقے سے ہاں کبھی کبھی ٹائم زیادہ زیادہ لگا دیتا ہے کیونکہ اس میں چیزیں بہت لگتی ہیں لیکن آخر میں جب ریزلٹ جو آتا ہے تو بس مزے ہی آ جاتے ہیں اب یہ میں نے یہاں پہ نمک چیک کر لیا تھا کہ نمک کیسا تھا تو تھوڑا سا نمک ایٹ کر لیا ہر جگہ ہر چیز میں الگ الگ سے نمک ایٹ کرنا ہے لیکن بس یاد رہے کہ نمک تیز نہ ہو جائے نمک کو ہر ہار میں برابر ہونا چاہیے بس اس طرح سے میں نے اس میں بھی یہاں نمک ڈال دی تھے اور اب جو ہے اس میں جو پہلا کا ہمارا فرسٹ ٹیپ جو تھا جس کو ہم نے کیمہ اور آلو جو چکن کیمہ اور آلو تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس ٹائم آپ نے آگ کو بلکل سلو کر دینا ہے تاکہ یہ نیچے سے جلینا کیونکہ مکسنگ پروسس ہوتا ہے تو سب کچھ ڈال دینا ہے اور پھر آہستہ آہستہ کر کے مکس کرنا ہے لینا ہی تاکہ نیچے سے لگینا اب میں اس میں مکرونی ڈال رہی ہوں پہلے تھوڑے سے ڈالوں گی اس کو مکس کروں گی اور پھر باقی کٹ ڈالوں گی لیکن مکسنگ آپ کو ایسے طریقے سے کرنی ہے کہ نہ مکرونی ٹوٹے نہ اس میں آلو ٹوٹے اور کیونکہ پھر حلوہ ٹائپ بن جائے گے تو بہت آرام سے آپ نے اس میں مکسنگ کر لینے بس یہ آخر میں ہو گیا سب کچھ میکس زبردست اور اوپر سے ڈال دیا میں نے دنیا دنیا تو ہر چیز میں ہونی چاہیے بہت ہی مزا جاتا ہے بس یہ میرا ڈینر تیار تھا with رشن سیلیڈ پھر میں تو نہیں میرے ہزبینڈ اور میری بینڈ جو تھے وہ چلے گئے تھے ہم کچھ چکن اور یہ گوٹ وکیرہ دیکھ رہے تھے جو یو ایس میں اس طرح سے ملتی ہیں تو پھر انہوں نے کچھ لیا یہ اس کے لئے سپیشل جگہ پہ جانا پڑتا ہے تو اس کی چوٹی سی کلپ میں نے بنا لی تھی ایسے پیارے جانور لگ رہے ہیں اور یہ ہے میرا چوٹا والا بی بی اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں کلپ ڈال رہی تھی یہ جو ہے آپ نے اس جگہ سے پورا سلپ ہو کے نیچے آ گیا تھا اور یہ اوزیف اس کے پاس جا رہا ہے اور اسے مستی کر رہا ہے کہ یہ کیا اور مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ نیچے آ گیا ہے پورا یہ بس اب اس طرح سے بیٹھنے لگ رہا ہے پانچ مہینے کا ہو گا ہے ماشاءاللہ بیٹھنا سیکھ رہا ہے آپ نے آپ کو سٹپ کرتا ہے آپ نے آپ کو پورا اُلٹا کر دیتا ہے پھر اس کے بعد ہلکی سی بھوک لگی تھی تو میرے پاس کچھ ہاف پنیر پڑا تھا تو میں نے اس سے پنیر کے پکوڑے بنا لیے تھے یہ چار پانچ پکوڑے بن گئے تھے اور بہت ہی زبردست اور ٹیسٹ ہی تھے کیونکہ پنیر کے پکوڑوں کا بھی بہت زیادہ مزا جاتا ہے یہ دیکھیں پنیر میں اس کو زبردست اتنے مزے دار تھے کہ مزا ہی آ گیا تھا اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے چاہوں گی اجازت ملتے ہیں اپنے نیکس لاغ میں اللہ حافظ اللہ حافظ